ستانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرے بچوں کل ہم نے یہ اٹھارہ باند پڑے ہیں تو ستارہ باند پڑے ہیں پر سور کل آج ہم پڑیں گے اٹھارہ باند زو کا جو اس نے درمدہ بہت دشا زفر کی دلکہ ہے اس کا آج ہم اٹھارہ باند پڑیں گے رکسار گلچین کا ہے سرکی سے یہ مائی آلم جو وقت غزب چہرہ ترکان خطائی یہاں شاید ترکان خطائی خطا اور خطن کے ترک نوجوان جو ہوتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں اس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے شاعر فرماتے ہیں فونوں کی کسرت اور سرکی کا یہ حال ہے کہ گلچین کا چہرہ نہایت خوبصورت کہ گلچین کے گال جو ہے نہایت خوبصورت نہایت سفید و سرک رنگ کا ہو گیا جیسے ترکو کا رنگ بسی میں سرک ہو جاتا ہے یہ جو ترکی لوگ ہیں یہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں سرک و سفید ہوتے ہیں سرک و سفید مائل ہوتے ہیں ان کی جو گال ہوتے ہیں رکسار جو ہوتے ہیں وہ سرک و سفید مائل ہوتے ہیں تو شاعر فرماتے ہیں کہ فونوں کی کسرت اور سرکی کا یہ حال ہے کہ گلچین نے باگ باگ کا چہرہ نہایت خوصین سرک و سفید رنگ کا ہو گیا جیسے ترکو کا رنگ بسی میں سرک ہو جاتا ہے نرگس کیا ساگر رنگین کو کیا جلد مہیا نرگس نے تو سرسو ہی ہتھیلی پہ جمائی ہتھیلی پہ سرسو جمائی یہ محورہ ہے جس کے معنی ہے جلدی سے پورا کوئی کام کر لینا جلدی یہ ہم ایسے بھی 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 یہ کیا سرسو پہ ہتھیلی پہ سرسو جمائی ہو ہم بھی یہ کہتے ہیں جلد مازی کرنا جلدی جلدی کرنا شاید یہاں فرماتے ہیں نرگس کی ماست آنکھوں نے گزب ہی کر دیا کہ ماست ہونے والی شراب سے اتنی جلدی اپنی پیالوں کو بھر لیا اور دیکھنے والوں کو نشیلی آنکھوں کی طرح ماست بنا دیا خوٹی مختمل نہیں ایک ساگر گل کی شاکھی گل احمر کی نزاکت سے کلائی شاعر فرماتے ہیں جس شاکھ پر کفور ہوتے ہیں وہ قدری طور پر لچک جاتی ہے یہ جو پھول ہوتے ہیں اس کو شاعر کی سکھوی و نزاکت کے سزا دکھاتا ہے کہ درختوں کی شاکھی اس قدر نازک ہو گئی ہیں کہ پھولوں کا جو اس کی دولت اور حسن ہیں شاکھیں بوجھ نہیں سنبھال سکتی اور جھک جاتی ہیں احجاز نو اسنجی مترب حیثے چمن میں ہر کھار کی ہونوں کی زبان شہر نوائی شاعر فرماتے ہیں احجاز احجاز میں کسی کا کمال دیکھ کر حیران ہونا نواسنجی گانا مترب گویا شاعر کہتا ہے کہ گویا کا کمال تو دیکھو احجاز میں کمال گوہیا کا کماؤں تو دیکھو کہ اس کا گانا سن کر کانٹے جو سوچی زبان کی طرح نکلے ہوئے تھے شہر کھانی کرنے لگے اور گزل گانے لگے یعنی جو گانے والے کی حسین آواز کے موجزے ہیں ہر کانٹے کے نوک میں زبان آگئی اور وہ بھی شہر کھانے لگے جو بے زبان تھے جو کانٹے بے زبان کانٹے تھے سوچی زبان کی طرح نکلے ہوئے تھے شہر کھانے لگے گزل گانے لگے گانے بجانے لگے حیرت کی نہیں جائے کہ دیوارے چمن پر ہر طائرے تصویر کرے نگمہ سرائی شاعر فرماتے ہیں یہ جو جب دل خوش کسی موسم کا یہ حال ہوتا ہے جب تو کیا عجب اگر دیوار پر بنی ہوئی تصویر کی چڑھیا بھی چشہ آنے لگے تو اس میں جان پڑ جائے یہاں پر ملو شاعر کہتے ہیں کہ اگر اگر ماحول اتنا سہر انگیز ہو اتنا حسین ہو تو یہ جو دیوار پر بنی ہوئی پرندوں کی تصویریں بھی ہیں یہ بھی ایسا لاتا ہے جیسے انہوں نے بھی گانا شروع کر دیا گانا بچانا شروع کر دیا شاہا تیرے جلوے سے ہیں یہ عید کرونا عالم نے تجھے دیکھ کے عید بنائی شاعر فرماتے شاہا اے بادشاہ یہاں اب شاہر بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اے بادشاہ لوگوں کے لئے عید کی اصل خوشی تو تیرا دیداری موق تیرا دیدار ہے یعنی جو ان کو اپنا دیدار کر رہا ہے یہاں شاید مدہ کر رہا ہے اپنے بادشاہ کی مدہ کر رہا ہے کہ اے بادشاہ عید کی تمام رون کے جو ہیں یہ تیرے دیدار کی وجہ سے ہے تیرے دیدار کی وجہ سے دنیا نے عید منائی گویا لوگوں کو تمہارا دیدار کرنا لوگوں کے لئے عید سے کوئی کام نہیں ہے ان کو اتنی خوشی ہو گئی ان کو تمہارے دیدار سے اتنی خوشی ہو گئی جتنی عید میں ہوتی ہے پر کہتے ہیں میں جیسے عبرونے وہ تیرے کہ آئینہ چرک میں ہے اکس نمائی شاعر فرماتے ہیں یہاں پر یہاں پر اکس نمائی کر شاعر فرماتے ہیں کہ شراب کی پیالی شاعر فرماتے ہیں دراصل عید تیری عبرو کا اکس ہے جو آسمان کے آئینہ پر پڑھ رہا ہے شاعر فرماتے ہیں شاید یہ تمہاری خلال جیسی عبرو کا ہی پرتو ہے جو کہ آسمان کے آئینے پر نظر آتا ہے پرتو منت جلوہ بیٹا پرتو سے تیرے جامع مائی ایش سرے بام بے ساگر جمشید کرے کوئی کاروائی پرتو منت جلوہ جامع مائی شراب کی پیالی شاعر فرماتے ہیں جمشید جمشید کرے کار بے ساگر جمشید جمشید ایران کے اقدیم بادشاہ کا نام ہے جس نے ایک پیالی ایجاد کی تھی جس میں دنیا کے حالات معلوم ہوتے تھے یہ آپ کو بیٹا معلوم ہونا چاہے جمشید جہاں اس نے جمشید کا تذکرہ کیا ہے یہ ایران کے ایک قدیم بادشاہ کا نام ہے جس نے ایک ایسی پیالی ایجاد کی تھی جس میں دنیا کے حال معلوم ہوتے تھے تو شاعر فرماتے ہیں تیرے محفل میں تیرے پرتو تیرے اکس تیرے جلوہ جمشید کا جام خود با خود حاضر ہوا جمشید کا جام خود با خود حاضر ہوا کہ مجھ سے کام نہیں اور جمشید کی باز میں نشارت سر پڑ گئی یہاں پر شاید جو ہے نا یہ جمشید جام کے بغیر ہی یعنی جمشید کے شراب کے پیالے کے بغیر ہی تیری محفل میں اشتت کے شراب کا جام کام کرنے لگا ٹپکے لبے ساغر سے وہ کترے کردی شکل خومیس لی پھلک جس میں تماشائی خودائی شاعر فرماتا ہے یہاں پر ٹپکے جس طرح لوگ آسمان پر تاروں کا تماشا دیکھتے ہیں یا پچھا ٹپکے لبے ساغر سے وہ کترے کردی شکل ہومیس لی پھلک جس میں تماشائی خودائی شاعر فرماتے ہیں جس طرح لوگ آسمان پر تاروں کا تماشا دیکھتے ہیں وہ تماشا دنیا والے ان کتروں میں دیکھے جو گول گول بنے ہوئے تیری ساغر سے گرتے ہیں کیا علم سمائے تیرا سینہ میں پھلک کے دلیا کی کہاں ہو سکے کاثر میں سمائی علم سمائے آسمانوں کا علم سمائے اگر آپ اس کو جس طرح آپ لے ہیں عرض و سمائے عرض منزگو زمین سمائے منزگو آسمان پھلک بھی آسمان ہے کاثر منز پیالی شاعر فرماتے ہیں تیرا علم اس قدر وسی ہے بادشاہ کو فرماتے ہیں بادشاہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے بادشاہ تیرا علم اس قدر وسی ہے اور زیادہ ہے جو آسمان کے سینے میں بھی نہیں سمائے سکتا جیسے سمندر کو کوزے میں بر نہیں کیا جا سکتا اسی طرح تیرا علم اتنا وسی ہے کہ وہ آسمان کے سینے میں بھی نہیں سمائے سکتا پڑتا ہوں تیرے سامنے وہ مطلع موضوع احصد کہیں سن کے بہائی بہائی و سنائی یہاں شاعر فرماتے ہیں مطلع موضوع مناسب شاعر جو کسید میں بتو تہہید کے لکھا جاتا ہے شاعر فرماتے ہیں میں تیرے دربار میں وہ مطلع پرمانے پڑتا ہوں جس کو سن کر بہائی اور سنائی بیٹا آپ سنوگے بہائی اور سنائی کیا ہے سنائی ایران کا مشہور سوپی شاعر جس کی شاعری کا اثر رومی اقبال کی شاعری پر نمائیا ہے بہائی ایران کا ایک اور گیر معروف شاعر ہے یعنی یہ دونوں جو ہے یہ ایران کے مشہور شاعر ہے مگر سنائی جو ہے وہ سوپی شاعر ہے مگر اس کی شاعری کا اثر رومی اور اقبال کی شاعری پر بھی نمائیا ہے بہائی ایران کا ایک اور گیر معروف شاعر ہے تو اس نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ اے بادشاہ میں تیرے دربار میں وہ مطلع پڑتا ہوں جس کے وہ پرمانے مطلع پڑتا ہوں جس کو سن کر بخائی اور سنائی جیسے شاعر شورا بٹک اٹھیں وہ جو شورا ہے وہ بھی یہ جو بٹک اٹھنا میند وہ بھی مرحبہ کہیں اور وہوا کہیں یعنی وہ بھی تعریف کریں ایسا مطلع پڑتا ہوں ایسا موضوع مطلع پڑتا ہوں جس سے سن کر بخائی اور سنائی جیسے مشہور شاعر بھی وہوا کہیں مرحبہ کہیں یوں کرسی زر پر ہے تیری جلوہ نمائی جس طرح کی مصف ہو ساری رحل تلائی یہاں بادشاہ فرماتے ہیں یہاں مصف شاعر فرماتے ہیں اپنے بادشاہ کو مصف کلام پاک رحل آپ کو پتا ہے نا اونچی چی جس پر پڑتے وقت قرآن شریف رکھا جاتا ہے رحل جس کو ہم بولتے ہیں بیٹا تو یہ ہم کشمینی میں بولتے ہیں رحل تو اس کو شاعر فرماتے ہیں تو سونے کی کرسی پر اے بادشاہ تو سونے کی کرسی پر اس طرح جلوہ افروض ہے تو جب آپ سونے کی کرسی پر جلوہ افروض ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتے ہیں جیسے قلان پاک سونے کی رحل پر رکھا ہویا شاعر یہاں فرماتے ہیں اس نے یہاں پر بیٹا تھوڑا سا یہ تجبیہ دی ہے بادشاہ کو تو یہ تو گلت ہی ہے لیکن کیا کریں یہاں اس نے لکھی ہے تو ہمیں پڑھنا ہے تو شاعر فرماتے ہیں اے بادشاہ تم سونے کی اے بادشاہ سلامت تم سونے کی کرسی پر اس طرح بیٹھے ہو اس طرح جلوہ افروض ہو جیسے قرآن پاک کا سنری رحل پر رکھا ہوا ہو یہاں اس نے اس کو تجبیہ دی ہے قرآن پاک سے مگر بیٹا ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہم مسلمان ہیں تو مگر بارحل پڑھنا ہے مطلب اس نے بادشاہ کو بہت عزت افضائی کی اس کو بہت درجہ دیا ہے یہاں پر ذوق نے بادشاہ کو بہت بڑا درجہ دیا ہے کہ قرآن پاک جو ہے سونے کی رحل پر رکھا ہو یہ مبالغہ بیان ہے تو یہاں مگر شاعر نے بتایا ہے تو بیٹا باقی و السلام آپ نے آج یہ سارا پڑھا ہے تو بس اتنا ہی پڑھنا ہے باقی سلام موسیقی